کروڑپتی لوگوں کی سفل عادتیں اس دنیا میں پیسوں کی ضرورت لکشمی جی اور کبیر جی کو چھوڑ کر سبی کو ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو جسے پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کے پاس کم سے کم کچھ پیسے تو ہوں کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے جسے دیکھ کر کسی کے بھی مند میں لالا چاہ جاتا ہے لیکن یہ کوئی بازار میں ملتی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے جسے کی آپ خرید لیں اسے آپ کو کمانا پڑتا ہے کمانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے اور بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لک کو چینج کریں یا پھر اپنی سٹائل کو چینج کریں بلکہ آپ کو اپنی عادتیں یعنی کی حیبٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جب تک آپ اپنے حیبٹس کو چینج نہیں کریں گے تب تک جو چیز چل رہی ہے وہ ویسے ہی چلتی رہے گی اور آپ یوں ہی امیر بننے کے سپنے دیکھتے رہیں گے تو دوستو سپنا دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو اپنے سپنوں کو سچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا آپ کو آپ کے سپنوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا تب ہی آپ اپنے سپنوں کو پورا کر پائیں گے جو آپ ابھی اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان لوگوں کی سات سفل عادتیں بتاؤں گا جو کی ابھی کامیابی کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں وہ پوری دنیا کے انسپیریشن بن چکے ہیں جیسے کی ایلن مسک، بل گیٹس، جیف ویجوس، وارن وفیٹ تو دوستو آج ہم آپ کو انہی سبھی کروڑ پتی ویقتیوں کی ایسی سات سفل عادتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کی ہر ایک امیر ویقتی کے اندر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی یہ سبھی عادتیں اپنا لیتے ہیں تو آپ بھی آج ان کی جگہ آ سکتے ہیں بھلے ہی آپ کو یہ مشکل لگ رہا ہو لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے سمیں میں جتنے بھی امیر ویقتی ہیں وہ بھی کبھی نہ کبھی آپ کی ہی جگہ تھے لیکن انہوں نے آپ کی طرح نہیں سوچا ان کے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے آج وہ اپنے سپنوں کو سچ کر کے کامیابی کے شکھر پر کھڑے ہیں تو اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور ایک امیر انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ان عادتوں کو صدار نہ ہوگا یا پھر ان عادتوں کو اپنا نہ ہوگا ان سفل امیر لوگوں کی ساتھ ایسی سفل عادتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن عادتوں کو اپنا کر آپ بھی ایک امیر ویقتی بن سکتے ہیں پہلا کتابیں پڑھنا تو دوستو یہ سن کر آپ کو لگتا ہوگا کہ آخر کتاب پڑھ کر کوئی آدمی کیسے امیر بن سکتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو اسکول کی یا پھر کالیج کی کتاب پڑھنے کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہم آپ کو ان کامیاب لوگوں کی کتابیں پڑھنے کو کہہ رہے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ مشکلوں کا سامنا کر کے کیسے اپنے بلبوتے پر سفلتا کی اوچائیوں تک پہنچے ہیں آپ چاہے ہماری دنیا کے یا پھر ہمارے ہی دیش کے کسی بھی امیر آدمی کو دیکھ لیں چاہے وہ ایلن مسکو یا پھر ہمارے بھارت دیش کے رتن ٹاٹا ہو آپ سبی کو بتا دیں ان سبی میں ایک عادت ہے جو عام دیکھنے کو ملے گی وہ ہے کتاب پڑھنا جی ہاں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے سمیں میں جتنے بھی امیر ویقتی ہیں وہ سب اتنا بزی شیڈیول ہوتے ہوئے بھی اپنا سمیں نکال کر کتاب ضرور پڑھتے ہیں کیونکہ کتاب میں انہیں وہ جاننے کو ملتا ہے جو کی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور اسی کے دم پر ہی وہ کارے کر پاتے ہیں جو کی باقی لوگ نہیں کر پاتے تو ایسے میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں کامیاب ویقتی بنیں ساتھ ہی امیر بنیں تو آپ کو بھی روچ کم سے کم کتاب کا ایک پیش تو پڑھنا ہی چاہیے اس سے آپ کو ہر دن کچھ نیا جاننے کو ملے گا اور آپ بھی اپنے جیون میں ایک سفل اور کامیاب ویقتی بن پائیں گے کیونکہ کتاب ہی وہ چیز ہے جو آپ کو اپنے سپنوں کو سچ کرنے میں مدد کر سکتی ہے دوسرا اپنی اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا کروڑپتی امیر لوگوں کی سفل عادتوں میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور دوسروں کی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں امیر ویقتی کبھی بھی اپنی غلطی کے لیے دوسروں کو بلیم نہیں کرتے وہ اپنی غلطی کے ساتھ ساتھ تو سیکھتے ہی ہیں ساتھ ہی وہ دوسروں کی غلطیوں کو بھی اپنی غلطی کی طرح ہی دیکھتے ہیں اور اس سے بھی کچھ سیکھتے ہیں اس لیے وہ کامیاب ہو پاتے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ امیر بنے تو اس کے لیے آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جانبوچ کر ہی غلطی کریں جانبوچ کر غلطی کرنا بے وکوفی کی نشانی ہے آپ کچھ بھی کارے کو پہلی بار کرنے جائیں گے تو اس میں شروعات میں آپ سے غلطیاں ہوں گی ہی لیکن آپ کو ہار نہیں ماننا ہے بلکہ آپ کو اپنے اس غلطی سے سیکھنا ہے اور دوبارہ اس کارے کو کرنا ہے جب آپ اپنی غلطی سے کچھ سیکھتے ہیں تو آپ اس کارے کو اور بھی بہتر ڈھنگ سے کر پاتے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جب غلطی آپ سے ہو تب ہی آپ اس سے کچھ سیکھیں دوسروں کی غلطیوں سے بھی آپ کو سیکھنا چاہیے تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں جو دوسرے وقتی نے کی ہے تو اگر آپ یہ عادت اپنے اندر ڈالتے ہیں تو آپ اپنے جیون میں ایک ضرور کامیاب انسان بن پائیں گے تیسرا صبح جلدی اٹھنا تو دوستو آپ کو لگ بھگ سبھی کروڑ پتی وقتیوں میں یہ عادت تو دیکھنے کو ملے گی کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں اور صبح ہی اپنے سارے کام کو ختم کرنے میں وشواس کرتے ہیں آپ نے یہ بات تو سنی ہی ہوگی کہ آپ تب تک کامیاب نہیں ہوں گے جب سورج آپ کو اٹھائے گا آپ تب کامیاب ہوں گے جب آپ سورج کو اٹھائیں گے یعنی کہ آپ کو صبح جلدی اٹھ کر کارے کرنے پڑیں گے تب ہی آپ کامیاب وقتی بن پائیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جلدی اٹھ جانے سے آپ اپنے جیون میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو جلدی اٹھ کر اپنے لکش کے لیے محنت کرنی ہوگی جو کی ہر ایک امیر وقتی کرتا ہے اس لیے وہ اور بھی زیادہ کامیاب ہوتے جاتا ہے اور اور بھی زیادہ امیر بنتا ہے صبح کے سمیں جلدی اٹھ کر کارے کرنے سے آپ کے اندر ایک الگی پرکار کی اینرڈی رہتی ہے جس سے کہ آپ کم سمیں میں اپنا زیادہ کام کر پاتے ہیں اور جب آپ کم سمیں میں زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ملتا ہے تو اس لیے آج سے ہی اپنے اس لیٹ اٹھنے والی عادت کو چھوڑیں اور صبح جلدی اٹھنا شروع کریں شروع میں آپ کو پریشانی ہوگی لیکن دھیرے دھیرے آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی چوتھا اپنا ایک گول سیٹ کرنا دوستو امیر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک لکش نردھارت کر کے رکھتے ہیں یعنی کہ اپنا ایک گول سیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو بھی اپنے جیون میں کامیاب اور امیر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو بھی اپنا لکش نردھارت کرنا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیونکہ جب آپ کے پاس آپ کا لکش ہوگا تو آپ اس حساب سے کارے کر پائیں گے جس سے کی بہت زیادہ چانسز رہیں گے کہ آپ اپنے لکش کو پرابط کر لیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کی اپنا لکش نردھارت نہیں کرتے بس ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے وہ گدھوں کی طرح محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جب تک آپ اپنا کوئی لکش نردھارت نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے جیون میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے بھلے ہی شروعات میں آپ اپنا چھوٹا لکش رکھیں اور دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے لکشوں کو پار کرتے ہوئے اپنے اس بڑے لکش کو پرابط کر لیں گے یعنی کہ اپنے سپنوں کو پورا کر لیں گے پانچوہ دوستو امیر لوگوں کی سفل عادتوں میں پانچوہ عادت یہ ہے کہ ہر امیر آدمی اپنے سمے کی عزت کرتا ہے اور اپنے شیڈیول کے حساب سے ہی کارے کرتا ہے کوئی امیر آدمی یہ کبھی نہیں سوچتا کہ آج میں اس کام کو رہنے دیتا ہوں اس کام کو میں کل کر لوں گا یا پھر ابھی میں آرام کر لیتا ہوں اگر وہ ایسا سوچتا تو وہ کبھی بھی اس جگہ نہیں ہوتا جہاں وہ ابھی کھڑا ہوا ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی باقی امیر لوگوں کی طرح ہی امیر بنے اور زندگی میں کامیاب ہوں تو آپ کو بھی یہ عادت کو اپنانا ہوگا کہ آپ کو سمے کی عزت کرنی پڑے گی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو بھی ویکتی سمے کی عزت نہیں کرتے سمے بھی اس ویکتی کی عزت نہیں کرتا اگر آپ یوں ہی اپنے سمے کو برباد کرتے رہیں گے تو وہ دن بھی دور نہیں جس دن سمے آپ کو برباد کر کے چھوڑے گا اس لیے ابھی بھی موقع ہے اپنے سمے کو برباد نہ کریں کیونکہ امیر اور گریب ویکتی دونوں کے پاس ہی دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں بس دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ امیر آدمی اپنے سمے کا صحیح استعمال کرتا ہے اور گریب ویکتی یوں ہی اپنے سمے کو گوا دیتا ہے اس لیے اپنے سمے کو صحیح استعمال کریں چھٹوا اچھی سنگتی میں رہنا آپ نے یہ تو دیکھا ہی ہوگا کہ جتنے بھی امیر ویکتی ہیں وہ سبھی انہی لوگوں کے آس پاس رہتے ہیں جو کی اپنے جیون میں کامیاب ہیں وہ کبھی بھی ان لوگوں کے آس پاس نہیں رہتے جو کی بینہ کسی لکش کے اپنا جیون جیتے رہتے ہیں یا پھر جو کامیاب نہیں ہیں اس سے ہمیں یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی انہی لوگوں کے ساتھ سنگتی بنانی چاہیے جو کی کامیاب ہیں یا پھر کامیاب ہونے کے لیے محنت کر رہے ہیں آپ کو کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو اپنے جیون کو بیکار کی چیزوں میں گوا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسے بننے کے لیے پریڈت کر رہے ہیں آپ کو ہمیشہ ایسے دوست بنانے چاہیے جو کی خود کامیاب ہونا چاہتے ہوں اور جو کامیاب ہونے میں آپ کی مدد کریں یعنی کی ایسے لوگ جو آپ کی لائف کے بارے میں سیریس ہوں اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ہمیشہ محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کی عادت بھی آپ کے اندر آتی ہے اور آپ بھی اپنی لائف کے لیے سیریس ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ محنت سے اس دنیا میں کوئی بھی کام اسمبب نہیں ہے ساتوہ رسک لینا کوئی بھی امیر ویقتی ہو اس کی سب سے بڑی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی رسک لینے سے نہیں ڈرتے وہ اپنی زندگی کے کسی بھی مقام پر کھڑے ہوں وہ رسک لینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ایسے ہی کوئی ویقتی کروڑپتی نہیں بن پاتا کروڑپتی بننے کے لیے رسک لینا بھی ضروری ہے کیونکہ کروڑپتی ایک نہیں بلکہ ہر کام میں رسک لیتے ہیں اور ان کے رسک لینے کا ریزلٹ آپ سبھی کو دکھی جاتا ہے کی کیسے وہ اور بھی زیادہ کامیاب ہوتے جاتے ہیں تو اس سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے جیون میں کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو رسک لینا ہی ہوگا بینہ رسک کے کام کرنے سے کوئی ویقتی کامیاب اور امیر نہیں بن سکتا اگر آپ بینہ رسک کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی ابھی سپنے دیکھ رہے ہیں وہ صرف سپنے بن کر ہی رہ جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ امیر ویقتی جب رسک لیتے ہیں تو انہیں فائدہ ہی ہوتا ہے کئی بار انہیں وہ نہیں ملتا جو کہ وہ سوچتے ہیں لیکن تب بھی وہ ہار نہیں مانتے بلکہ اپنی اس ہار سے کچھ سیکھتے ہیں اس لیے اس بات کو اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ نو رسک نو گین مور رسک مور گین تو دوستو یہ تھی کامیاب وقتیوں کی ساتھ سفل عادتیں ایسی عادتیں جن کی مدد سے آج وہ اپنے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنے ہر ان سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں جو انہوں نے آپ کی ہی طرح کبھی اپنے جیون میں دیکھے تھے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی سپنے سچ ہوں تو آج سے ہی کچھ کرنے کی ٹھان لیں اور کچھ کرنے کا سنکلپ لیں اگر آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے تو یوں ہی امیر بننے کے سپنوں کو دیکھتے رہیں جو جیسا ہے اسے ویسے ہی چلنے دے اس سے آپ گریب تو نہیں ہوں گے لیکن ہاں یہاں سو پرتیشت کنفہ میں کہ آپ کبھی زندگی میں امیر نہیں بن پائیں گے یہ عادتیں آپ کو آنے والے سمیں میں بہت کامیاب اور امیر کر دیں گی بس انہیں اپنی زندگی میں اتار لیجئے تو ٹھیک ہے دوستو جلدی ملتے ہیں تب تک کے لیے نمسکار